بڑی افسوسنا خبر تمام پاکستانیوں کے لیے گرین پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہی کافی کمی آ رہی تھی مزید کمی آئی ہے پاسپورٹ ٹرینکنگ کے عالمی جو ادارہ ہے ہینلی اینڈ پارٹنرز ان کی ریپورٹ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ مزید تنزلی کا شکار ہو کر دنیا کے ممالک کی صف میں ایک سو دووے نمبر پر آ گئے ریپورٹ میں سومالیا، یمن، بانگلہ دیش، فلسطین، ایتھوپیا اور لیبیا جیسے ممالک کی پاسپورٹ بھی پاکستان سے اب بہتر بتائے جا رہے ہیں جو ایک سو ایک وے نمبر پر ہیں گزشتہ سال ہینلی اینڈ پارٹنرز کی ریپورٹ میں پاکستان کو کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا چوتھا ملک آ گیا تھا اور یمن اور سومالیا کے ساتھ مشتر کا طور پر بانوے نمبر پر تھا جو اس سال مزید گر کر ایک سو دووے نمبر پر آ گئے اب یہ جو ساری سچویشن ہے ہم کیوں اس جانب جا رہے ہیں یہ ہمیں فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ سوال کا جواب دوننے کی کوشش کریں گے اور بہتری کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے ایسے کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اتنا پیچھے جاتا جا رہے ہیں پاسپورٹ کی معاملات اور ایک اور خبر بھی آج ہم نے دیکھی کہ شینجن جو ویز ہے اس میں سب سے آپ جو اب ہم ریجیکشن دیکھ رہے ہیں پاکستان اس میں بھی پہلے نمبر پر آ گیا سو یہ بھی اسی سے جڑی ہے تو سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کریں گے جی بہت افسوسنا خبر ہے یقیناً دیکھتی ہم نے سب سے پہلے تو اس پہ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ویزا جب اٹین کرتے ہیں تو اس کا پرسیجر جو ہے وہ ایک جا ہے اب تمام دنیا کے اندر جو ملک لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہمیں ویزا چاہیے ویزا فری انٹری جو ہے ہماری بہت کام ممالک کے اندر ہے اس رپورٹ کے بعد یقیناً اور بھی کام ہو جائے گی لیکن زیادہ مہینہ کرنے کی اس چیز پر ضرورت ہے کہ جب پاکستانی جو مسافر ہوتے ہیں جب وہ وہاں جاتے ہیں ممالک میں تو وہاں کیا ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہوگا کہ جی جو یہ آج سے کچھ مہینے پہلے ساؤتی لیبیا کی طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی بیکنگ کی اور دوبائی سے بھی آئی تھی ہوئی کنٹری سے اس نے بڑا دیٹرمنٹ کی اس چیز کو یقیناً یہ جو کمپنی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں انہوں نے اس چیز کو بھی مندر زر رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ملکی معیشت جو ہے وہ بھی اس چیز کو بہت فیکٹرین کرتی ہے دیکھیں پاسپورٹ کی سٹرنٹھ جو ہے وہ بیلڈ ہوتی ہے آپ کی ملکی سٹرنٹھ کے اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک معیشی بران کا شکار ہے اور اس کے اندر مسئلے مسائل یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بزنس ایرمیٹ بھی ہوتا ہے یقیناً تو اس کو بھی دیکھتے ہوں گے لوگ میں اس کے اندر صرف ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رپورٹ ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں پاکستان ایک اتنے نیچنل نمبر پر سے لے گا آپ دیکھیں آپ سے اوپر کانپانسی کنٹری سے ہیں اور ادھر کیا کیا مسئل ہے یقیناً ان کی معیشی صورتحال بھی کچھ ایسی ہوں گے جو ہم سے بری ہے کچھ وار ٹون ایلیانز بھی ہیں جن کی پاسپورٹ کی سٹرنٹھ ہم سے بہتر ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے اپنے انٹروں میں سوال پوچھا کہ اس کا مسئلہ کا جواب کیا ہے کہ یہ کیوں ہے میں آپ کو یقیناً کہس لیتا ہوں کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا کہ ہم اتنے لور رینک کیوں ہیں ہاں یہ ضرور اس کے اندر کا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اس چیز کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں اس کی بہتری دو تین چیزوں کے وجہ سے آسکتی ہے کہ آپ جو ہے آپ نے اپنے ڈیپلومیٹک ٹائز اس کو ایکٹیویٹ کریں جو ہماری فورن میریسٹری ہے آپ مجھے بھی بتائیں کہ وہ بجائے کہ جو فورن ٹورز ہوتے ہیں اور جو لوگوں نے جانا جانا ہوتے آریا ہے کہ جو ٹرس فورنسی سے لہوا ڈیپلومیسی ہماری کیا ہے ہماری جو ایمبسیز ہیں وہ کیوں نہیں کلوز ٹائز کرتے کچھ ملکوں کے ساتھ کی اس چیز کو بہتر کریں دنیا بھر میں جی جہاں پہ بھی آپ کی ایمبسیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ ڈیپلومیٹس کام کر رہے ہوتی ہیں جو فورنس سرویس سے گئے ہوتی ہیں ان کا میجر کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو ہے آپ اپلیفٹ کریں اس ساری چیز کو مجھے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بجائے ہیں پھر اس کے اندر کے جی جو جن جن ملکوں میں ہمارا ویزا نہیں جاتا ہے جن جن سب سے آپ نے شنجین سٹیٹس کا ذکر کیا جہاں پہ ہمارا سب سے بڑا ریجیکشن ریٹ ہے ان کے جو جو ہمارے وہاں پہ سفیر ہیں وہاں پہ وہ کیوں نہیں اس وقت ٹاک شورز پہ بیٹھے گئے اور ان سے کیوں نہیں سوال کیے جارے گی یہ ایسا نہیں ہوا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہی ہے فیڈل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ اس کیوں پر نظر سانی کر رہی ہے بلکل ٹھیک ہے ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں اماد ہم کچھ عرصے سے اگر آپ نے بھی اپلائے کیا ہوئے یو اے ای کا جو ویزا ہے پاکستانیوں کے بلکل اس وقت بند چل رہا ہے ریجیکشن آ رہی ہے بار بار پاکستانیوں کا اپنا رویہ بھی کہیں نا کہ ان کو بھی نظر سانی کرنی ہوگی جو ساخھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی متاثر ہوئی ہے باہر جاتے ہیں وہاں جو بھیک والے معاملات ہیں یا ٹرائم والے انہوں نے کہا جی اس میں پاکستانی سب سے پہلے نمبر پر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سلپ ہونے والے معاملات ہیں بھی ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے ایک اگر ہم بات کر لیں تو کتنے کیبن کرو میں سے میمبرز ہیں جو سلپ ہو جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں اس کے علاوہ بلکل جیسے مہتا ہے آسر میں کہ یہ سوچنا خبر تو ہے میرے مجھے کہ یہ حیران کون خبر نہیں ہے میں آپ کو اس سوال کے دسانے ہم سے سہلے اتنا اجازی پیجربہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ایک مثال کے طور پر ریلیٹڈ ہے اس تک جواب میں ہمارے ساتھ پر رہے تھے جانتے تھے کہ میرے وہ دوست جو ہے وہ تلکل ہی پڑھائی کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں تھا کتاب کو کبھی انہوں نے اٹھا کر نہیں دیکھا تو ہم سب کو پتا سکے کہ فانل اگزامز ہوں گے تو ہمارے ریزلٹ سے آئے گا اور ان کا ریزلٹ سے آئے گا لیکن جب اگزامز ہوئے ریزلٹ آئے وہ ہی ریزلٹ آئے جس کی ہمیں توقع تھی ان کے بارے میں لیکن وہ دوست اپنا ریزلٹ دیکھے بہت حیران ہوئے رونا شروع کر دیا پریشان ہوتے تو اب تب بھی ہم نے اس سے پوچھا تھا آپ سے کچھ اور سے وقت ہوئی تھی آپ سے کچھ اور سے ہوئی تھی کہ کچھ اور ریزلٹ آئے گا کہ یہی میرا سوال اپنے آپ سے ہے اپنے ملک سے کہ کیا ہماری کوئی اور طرف اپنے پاسپورٹ کو لے کر کیا ہمیں لگ رہا تھا کہ اس کی رینکنگ پس پر رہے گی کیا ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے ہم لوگوں کو دیکھتے نہیں کہ ملک میں کام کرتا ہے پوری دنیا میں کام کرتا ہے وہ ہمارے ملک میں رہنے والوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے کہ وہ ہمارے لئے ایڈکیٹر نہیں تھا کیا ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ کچھ کچھ کتنے عصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ملک سے باہر جانے والوں کی تعداد میں دن با دن ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے رین رین ہو رہا ہے ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ ہمارا پاسپورٹ اس سے مضبوط ہو رہا ہے ہم کیا وہ خبر بھول گئے کہ ہمارے پاس پیپرز کم ہو گئے لانڈ نیشن پیپرز کم ہو گئے درخواستے پاسپورٹ بنانے کی اتنی زیادہ آ چکی ہیں تو ہم بھی یہ تمام چیزیں بھول گئے تھے کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب آئے تھے وہ نے کہا تھا کہ ملک ایسا کر دیں گے کہ باہر سے لوگ نوکریاں ڈونڈ میں آئیں گے ان کو نہیں ہی حکومت کی کامیابی کے ثبوت کی طور پر ہمیں بتانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی حکومت کی کامیابی کی وجہ سے کتنے لوگ باہر چلے گئے ہیں تو ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور یہ بات کسی ہے ایک حکومت پر نہیں ہے تمام حکوم پر جو زیادہ آپ کے دعوت میں دیکھیں تو سب سے ہم نے مزدوروں کو اسپورٹ کرنے کے اوپر فخر کرنا شروع کیا ہوا تھا ہم نے پاسپورٹ پر عربی لکھنی شروع کر دی تھی کہ عرب ہمارے مزدور ہوں جائیں گے یہ وہی وقت ہے جب ہم نے اپنا فیتھ بھی ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیا تھا پاسپورٹ پر جو کہ کہا جاتا ہے کہ پاسپورٹ کے لیے کیونکہ ایسا ٹرائیوڈ ڈاکیمنٹ اس پر فیتھ آتا کیا ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے تمام چیزیں ہمارے لئے انڈیکیٹر نہیں تھی ہمارا ایک زمانے میں ہمیں یورپین یونین میں ملا کرتا تھا آن آرائیول ویزا جب وہ بھی ہمارا چھنا گیا ہم نہیں جا گے گفشت کی مین سے ہمیں نہیں جا گے گفشت کی مین سے ہمیں نہیں بتا کہ کسی بھی اوستان موالک سے کوئی بندہ ویزا اپلائی کرتا ہے تو کوئی غیر معمولی وجہ نہ ہو تو اس کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوتا اس کو از امیتر آف روٹین میں جاتا ہے ہم لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس کو ہمیں کنونس کرنا پڑتا ہے کہ we have a compelling reason to come back ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ اور توقع کر رہے تھے جیسے آپ نے بتایا ہمارے professional athletes ہمیں توہ جاتے ہیں موالی کا جن کا ذکر کیا یہاں پر تو ٹھیک ٹھا crisis ہے اگر دیکھا جائے instability ہے یہاں پر فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں روزانہ کی ویس پر ہم وہاں سے خبریں دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں جو ریسنٹ crisis آیا وہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں سوبالیا ایتھوپیا ان کو تو ہم خود consider نہیں کر رہے ہیں لیکن اب یہ حالات آ چکے ہیں کہ ہم ان سے بھی بتر ہو گئے ہیں یہ ہم سے بہتر ہیں درجہ بندی کے لحاظ سے کہاں پر ہم مار کھا رہے ہیں یہ صرف economy ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بد سے بتر حالت میں آ رہا ہے economy تو شاید بہت ہی نیچے جا کے کہیں آتی ہوگی اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ آمنا یہ آپ کے اجتماعی رویہ جو ہے نا اس کی reflection ہوتا ہے حکومت بھی شامل ہیں اس میں civil society بھی ہے عام آدمی بھی شامل ہیں ابھی دیکھیں آہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ back to back یہ تیسری روپورٹ آئی ہے پاکستان کی جو بہت ہی منفی ہے اس سے پہلے آیا سا لان آرڈر کے حوالے سے کچھ دن پہلے آئی تھی روپورٹ جس میں کراچی کو انہوں نے declare کیا ہوا تھا جی دنیا کا خطرناک ترین شہر ہے وہاں پہ اس کے بعد پہ environment پہ آئی پھر یہ air quality پہ آئی اور آج یہ پاسپورٹ پہ آگئی ہے اب یہ بڑے سٹل طریقے سے ہو رہا ہے جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے یہ تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن سوال ہے کہ ہمارے پارٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہوا تو یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت تو ہے ابھی آپ لیکنے ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے کہ صرف امریکہ اور جپان جو ہے نا وہ travel advisory جاری کرتے تھے اپنے لوگوں کی جی پاکستان میں نہ جائیں خاص طور پہ جب یہ دہشتگری بڑی اروج پہ تھی پہلی جو افغان وار ہوئی تھی روس والی اور پھر بعد امریکہ والی جہاں شروع ہوئی تھی لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں situation بالکل بدل گئی ہے اب تو آپ عالم یہ ہے کہ اب جو ڈپلومیٹس ہیں یہاں پہ ان کو تو بقیدہ کہا جاتا ہے کہ یہ family station نہیں ہے آپ نے اپنی family کو لے کے بالکل نہیں جانا اب ایک ایک بندہ جو ہے نا ان کا آ رہا ہوتا ہے تو یہ over the years ہم دیکھ رہے ہیں ہماری security کا جو نظام خراب ہوا اس کے بعد law and order کا معاملہ خراب ہوا مجھے بتائیں اور پھر businesses بھی تو ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ہماری policies کیسی ہیں consistency ہے کہ نہیں ہے continuation ہے کہ نہیں ہے پیسہ لگائیں تو ہمیں واپس لے کے جا سکتے ہیں کئی کئی دفعہ profit روکا ہوتا ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی کمپنیاں ٹیلیکوم کمپنیاں ہیں جن کے تین تین چار سو سو ملین ڈالر حکومتیں روک ہوئے ہیں پیسے ہوتے نہیں ہیں تو میرے خیال ہے overall یہ ہمارا image بدقسمتی سے over time اس برس ہے negativity میں آ رہا ہے ان کا سارا کچھ ہمارا تو یہ کوئی میرے خیال ہے حالیہ یہ نکتہ نظر ہے یا حالیہ ایک جس کو کہہ سکتے ہیں فینومنا ہے لیکن زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ سعودی عرب تو چلو ٹھیک ہے یوں ہی دیکھ لیں باقی جگہوں پہ دیکھ لیں جہاں ہماری اتنی work force وہاں پہ ہے اتنا participate کریں ان کی economy کو better کرنے میں وہاں سے اس طرح کیوں آ رہا ہے میرے خیال ہے ہم نا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہماری حکومتیں وہ سارا بخت ہم کا یہ اس پہ ضائع ہو رہا ہے کہ حکومت میں کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے انہیں کوئی دلچسپ نہیں نہیں کہ ہمارے فورٹن آفیس ہمارے سفارت خانے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے یہ یہ کہ اصل کام جو کرنے والا نہیں کر رہے علی ہم یہاں پہ ریکارڈ بنا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا چھنڈا جی ہم نے ریکارڈ قائم کر لیا ہے ساری سکول کے بچے کٹھے کر لیا ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جن جگہوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں تو ہمارے سکلڈ لیبر ہمارے ٹیلنٹیڈ افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ بھارت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں لیکن بھارت کی اگر دیکھا جائے جو پاسپورٹ کی اب ویلیو جتنا وہ تگڑا ہو چکا ہے پاسپورٹ میں تو ہم کس طرح سے مقاہم نے کیا صرف جھنڈے بنا بنا کر دنیا کا سب سے بڑا فلاگ بنا کر اس سے مقابلہ کرنا ہے یہاں پر ریکارڈ قائم کرنا ہے اور اس میں ہم نے فخر وحسوس کرتے رہنا ہے یہ رویہ بدلے کا کبھی دیکھیں جو دو تین چیزیں تو آپ نے گلوا بھی تھی کہ سپرینٹ اور بھیگ مانگنا اور کرائم کرنا باقی یہ چیزیں شامل حق صاحب نے گلوا دی دو چیزیں میرے خیال میں جتا ذکر نہیں ہوا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم باہر کی دنیا کی پولیٹکس میں بھی بہت حصہ ایک تو دیچسپی رکھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں جو بھی غلط ہوتا ہے وہ باہر کی وجہ سے ہوتا ہے میرا اتنی خیال کہ ویتنام اور جپان جن سے امریکہ برائے راست جنگیں لڑ چکے ہیں وہاں پر اتنے امریکی چھنڈے کبھی چلے ہوں گے جتنے سلانہ ہم چلا دیتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انڈیکس بنتا ہے نا ہمیشہ کہ کون سا پاسپورٹ کتنا طاقتوریہ کمزور ہے میرے خیال میں وہ اس لحاظ سے بنتا ہے کہ وہاں سے کتنے زیادہ ویزاز اپلائن ہوئے اور ان میں سے کتنے سکسیسول رہے اور کتنے ریجیکٹ ہو گئے سو جو پاکستان کے حالات اور امیج ہے وہ تو ہے یہ لیکن جس طرح سے آپ حیران ہو رہی ہیں نا کہ ایک دو ملکوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو پاکستان سے شاید نیچے ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان سے اوپر کیوں ہے سو اس میں بہت بڑا جو تعلق ہے نا وہ آبادی کے تناسب کا بھی ٹھیک ہے دیکھئے پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کا چھٹا یا ساتھوہ سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملکہ ہے بلکل سو یہ جو ہے نا کونسیکوینٹلی یہاں پر ویزا اپلیکنٹس بہت زیادہ ہوتے ہوں گے کیونکہ یہاں پر ویزا اپلیکنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ریجیکشن ریٹ بھی اسی لحاظ سے بہت زیادہ ہوتا ہوگا پاکستان کو یہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دی دی کنٹینیو کریں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ٹھیک ہو بھی جائے گا تو بہت ٹائم لگے گا یہ آپ اپنے آپ کو اوپر لاتے ہو